اداروں کے جو لوگ ہیں اور جو افسر ہیں احکام ہیں یہ مونگی کی جو فصل تھی ادھر آگے بھی تھی تو ادھر سے دریاں نے کٹاؤ کیا ہے پانی کی اتنی سپیڈ تھی کہ پول سے گزرتے تو پول میں جو ہے وہ ویبریشن ہوتی داس جہر آئے تھے تو تقریباً یہاں سے اس طرح تھا ابھی جو دیکھیں دریاں نے کتنا کٹاؤ کیا ہے پنجاب میں موسم جو ہے وہ کافی اچھا ہے ہم اپنے جو ہے وہ منزل پہ پہنچ چکے ہیں تو یہاں پر جو ہے دریاں نے کافی کٹاؤ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حب سو سارے دوست خیر خرید سے ہوں گے میں ہوں فرحان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیپ چینل اس ٹائم میں موجود ہوں پنجاب کے ایریا میں اور کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ کافی زیادہ بارش ہوئی پنجاب میں تو سننے میں یہی آ رہا تھا کہ ہمارا چونکہ علاقہ کے پی کیے ہے تو اس وقت میں موجود ہوں پنجاب کے ایریا میں تو پنجاب کے ایریا میں جو نچلے علاقے ہیں جہاں پہ جو ہے کافی فصلیں بھی ہیں تو جو فصلیں ہیں وہ تقریباً دریا کے ایریا میں بھی ہوتی ہیں تو وہاں پہ جو ہے پانی پہلے کام تھا تو اب چونکہ بارشیں زیادہ ہوئی ہیں تو سننے میں جی آ رہے ہیں ہم ابھی تک گئے نہیں ہیں ادھر کے دریاں نے جو ہے وہ کافی کٹاؤ کی ہے تو چشمہ کے مقام پر جو ہے وہ پانی کو کافی مقدار میں چھوڑا گیا تھا تو آج ہم جا رہے ہیں ادھر دریاوری سائٹ پہ اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ کیا واقعی دریاں نے جو ہے وہ کٹاؤ کیا ہے اگر کیا ہے تو کتنا کٹاؤ کیا ہے راستے میں موجود ہوں تو راستے میں بھی بلا کو میں نے سٹارٹ کیا ہے تو ملتے ہیں ادھر دریا پر جا کر پنجاب میں موسم جو ہے وہ آج کافی اچھا ہے پان پر جو ہے وہ کمپال اچھا ہے وہ غروب ہے قریفاً پانچ ہونے والے ہیں سامنے دیکھیں یہ جو ہے جس روڈ پہ ہم ٹریول کر رہے ہیں وہ ابھی تک ریتل ہے بس آگے جو ہے وہ ہم پکے روڈ پہ جو ہے وہ پہنچنے والے ہیں سامنے دیکھیں کمپال اچھا ہے بس یہ بھی تمہیں باتی ہونے والی ہے فائنلی ویورز ہم اپنے جو ہے وہ منزل پہ پہنچ چکے ہیں تو یہاں پر جو ہے دریاں نے کافی کٹاؤ کیا ہے کٹاؤ میں پہلے آپ کو دکھاتا ہوں لیکن پانی کی شدت بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو کافی عرصہ پہلے ہم ادھر آئے تھے میں نے ادھر ایک ویڈیو بھی بنائی تھی تو اس وقت جو ہے وہ حالات نارمال تھے پانی اتنا زیادہ نہیں تھا تو خیر اس وقت بھی پانی پیچھے سے کافی چھوڑا تھا لیکن اتنا دریاں نے کٹاؤ نہیں کیا تھا وہ آپ کو کٹاؤ پہلے دکھاتا ہوں تو پانی کی شدت جو ہے وہ کافی زیادہ ہے پانی جو ہے کافی تیزی سے آگے کی جانے بڑھ رہا ہے تو اب آپ یہاں سے دیکھیں کہ یہاں سے دریاں نے جو ہے وہ کتران ٹانلی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پہلے جب ہم لاس جہر آئے تھے تو تقریباً یہاں سے اس طرح تھا تو ابھی جو دیکھیں دریاں نے کتران کٹاؤ کی ہے ادھر جو ہے وہ کافی فصلیں تھی یہاں سے ایڈی آپ لگائیں کہ یہ جو کپاس کی فصل ہے اس سائٹ پہ جو ہے وہ ایک طرح کا روڈ تھا جو بائک وغیرہ جب وہ چیزیں دیکھو جاں سے ادھر تھی تو جی اب یہاں سے دیکھیں کہ ابھی کپاس سے آگے جو ہے وہ دریاں اس کو کٹ کر لے گی اپنے ساتھ تو تھوڑا آگے جاتا ہوں ادھر بھی آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ موسم کی آپ صورتحال دیکھیں ایک تو جہاں پر جو ہے ہم دریاں پر ہیں تو ہوا تو ویسے بھی یہاں پر لگتی ہے لیکن ہوا جو ہے وہ ماشاءاللہ کافی ٹھنڈی ہے اتنی ٹھنڈی کے میں کہتا ہوں کہ شاید ایسی والا جس طرح ایسی کی ہوا ٹھنڈی ہو جیسی طرح ہے موسم آپ خود چیک کریں اور اس سے ایڈیا لگائیں کہ پھر ہوا کیا سچویشن ہوگی اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ مونگی کی فصل ہے تو جن لوگوں کی تھی مقامی لوگوں کی تو انہوں نے یہاں سے جو ہے وہ مونگی کو جو ہے وہ کٹ لیا ہے اس لیے کہ میرے خیال میں یہ مونگی کی جو فصل تھی ادھر آگے بھی تھی تو ادھر سے دریاء نے کٹاؤ کیا ہے تو پھر ان لوگوں نے جو ہے وہ ادھر سے بھی تھوڑی سی کٹ لیا تاکہ یہ ایک تو اس دریاء سے بھی شاید کٹا ہو کہ یہ جو ہے دریاء اس کو بہا کرنا لے جائے اور اس وجہ سے بھی یہ کہ ایک طرح سے سڑک ہے کہ لوگ ادھر سے غزر کر جاتے ہیں تو یہ مونگی جو ہے وہ خراب بھی نہ ہو اور ادھر سے جو ہے وہ دریاء نے کچھ کٹاؤ بھی کیا ہے اب یہاں سے آپ دریاء کا بھال چیک کریں کہ یہ دیکھیں اس طرح ہوتے ہو تو پھر اس طرح سے کرب ہو جاتا ہے کیونکہ کٹاؤ جائے کسی کسی جگہ تھی جہاں پر ریت تھی اس نے کافی کٹاؤ کیا ہے اور اگر آپ یہاں سے ایڈیا کریں دیکھیں یہ ایک طرح سے ٹیڑی لکیر بن رہی ہے اس طرح سے آتا آتا اور پھر اس طرح سے ہو کر پھر اس طرح تو جہاں پر ریت زیادہ تھی تو وہاں پر کٹاؤ کافی زیادہ کیا ہے دریاء نے تو اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایک ویلاگ بھی بنایا تھا جب چشمہ سے گزر رہا تھا تو پانی کی اتنی سپیڑ تھی کہ پول سے گزرتے تو پول میں ویبریشن ہوتی اتنا پانی کو گزارنے کے لیے تو اس پانی کی شدت کی وجہ سے یہ نقصان ہے یہ تو ہونا تھا بارال یہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ کوئی جانی نقصان ادھر نہ ہو کیونکہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہاں نہیں جانی والی ہوتی ہیں سانی کی جان جو ہے وہ قیمتی ہوتی ہے تو یہ ویڈیو ادھر آ کر بنانے کا مقصد یہ تھا کہ والا ادھروں کے جو لوگ ہیں اور جو افسر ہیں احکام بالا یہ اپنے ویڈیو شیئر کریں تاکہ ان تک پہنچ جائے کہ حکومت کے آگے کوئی بھی جو چیز ہوتی ہے مشکل نہیں ہوتی کیونکہ اگر ادھر جو ہے ایک مناسب کافی جب بھی دریا آتا ہے تو ادھر سے جو ہے وہ کٹاؤ کر کے لے جاتا ہے تو اگر یہاں پہ ایک بند کا سسٹم میں کہتا ہوں ہو جائے تاکہ جو یہ نقصان ہے جب بھی پانی زیادہ ہوتا ہے تو ادھر جو ہے وہ تقریبا نقصان ہوتا ہے تو اگر جو ہے ادھر ایک پراپر بند ہوگا تو اس سے جو ہے وہ نقصان کم ہوگا ویورز اس ویڈیو شیئر کرنے پہنے تھا یہ امید کرنا کہ ساکو سارا آئی دا اے مزے دار ویڈا چھوٹا یہ ویڈا اچھا لگو سے اچھا لگو